آداب ناظرین میں ہوں عبدالحیخ خان پیش ہے آج کی خاص خبر فلسطین کے غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید بیاسی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جنگ بندی کے سمجھوتی کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے بڑھا دیئے ہیں اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزروں اور بکتر بند گاڑیوں نے جبالیہ کے علاقے میں بے گھر افراد کے کیمپوں کو بھی گھیر لیا ہے جبکہ رفع میں بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ رفع اور جبالیہ کیمپوں پر اس وقت اسرائیلی فوج اور حماس کے جنگجوہوں کے درمیان شدید جھڑپ میں جاری ہیں اطلاع میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ کے متاثرین کے لیے امداد لانے والی گاڑیوں اور ٹرکوں پر بھی حملے کر رہے ہیں جبکہ رفع کے قریب واقع یوروپین اسپتال میں جنریٹروں کے لیے ایدھن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب اقوام متحدہ کے مطابق رفع میں اسرائیلی فوج کی زمینی کا روائی شروع ہونے کے بعد اب تک چار لاکھ سے زائد افراد رفع چھوڑ کر غزہ کے دوسرے شہروں اور کیمپوں میں چلی گئے ہیں یہ تمام شہری بے سرو سامانی کی حالت میں ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک چالیس ہزار کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد اٹھتر ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے موسیقی